ہیلو فرینڈ سمارٹ نیٹنگ چینل میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے چلئے فرینڈز آج دو کلر میں ہم ڈیزائن بنا کر کے دکھائیں گے دیکھیں ایک ہمارا لائٹ کلر ہے تو ایک ہمارا جو ہے ڈارک ہے توڑا سا تو ان دو کلر میں ہم جو ہے ڈیزائن بنا کر کے دکھائیں گے آپ کو سب سے پہلے ہم نے فندے ڈالنے ہیں دیکھیں کئی بیورس ہمارے پوچھتے ہیں کہ ہمیں دو سلائنوں کے اوپر فندے نہیں ڈالنے آتے دیکھیں دو سلائنوں کے اوپر ہم نے بھی ایسے ہی فندے بنانے ہیں جیسے ہم ایک سلائی کے اوپر بناتے ہیں دیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے دو سلائنوں کے اس طرح سے اکٹھے پکڑنا ہے دو سلائنوں کے اوپر فندے ڈالنے کا مطلب ہے کہ ہمارے ہمارا جو بورڈر ہے وہ ٹائٹ نہیں بنتا جب ہم سٹارٹنگ میں ہی جو ڈیزائن ہم ڈالتے ہیں اسی کے ساتھ ہم جو ہے اپنی کارڈی گنجا سویٹر بناتے ہیں تب ہم دو ہے جو ہے دو سلائیوں دو سلائیوں پر فندے ہم نے ڈالنے ہیں تو اس طرح سے ہم نے دونوں سلائیوں کو کٹھے پکڑنا ہے اس طرح سے آپ جو ہے اس طرح سے پکڑیں گے دھاگے کو اور اس طرح سے دیکھیں ایسے اپنے فندے ڈال لینے ہیں اس ڈیزائن کو بنانے کے لئے ہم نے دو کے multiple میں فندے ڈالنے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم نے इस طرح سے دیکھیں اس کو ایسے کیا گلیوارے دھاگے کو اس طرح سے گھمائیا اور اس طرح سے ہم نے فندے بنا لینے ہیں دیکھیں بہت ہی سلو میں دکھا رہی ہیں میں آپ کو اس طرح سے ہم نے سارے فندے جو ہے بنا لینے ہیں دو کلر سے ڈیزائن بنا رہے ہیں تو بلیو اور پنک کا میں بنا کر کے آپ کو دکھاؤں گی اس طرح سے آپ نے فندے جو ہے سارے فندے بنا لینے ہیں اس طرح سے یہ چھوٹے والا دھاگا جو ہے اسے ہم نے انگوٹھے کے اوپر رکھنا ہے جو برکنگ بول ہے ہم نے انگلی کے اوپر رکھنی ہے تو اس طرح سے ہم نے انگوٹھے والے دھاگے کو اس طرح سے گھمانا ہے اور انگلی والا اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ایسے اور اسے اس طرح سے گھمائیا اور ایسے تو اسی طرح سے ہم نے جو ہے پورے فندے اپنے بنا لینے ہیں دو کے ملٹیبل میں فندے ہم نے بنانے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اٹھارہ فندوں میں میں آپ کو ڈیزائن بنا کر کے دکھاؤں گی دیکھیں اب دو سلائیوں کے اوپر ہم نے فندے بنائے ہیں تو ایک سلائی کو ہم اس طرح سے اس میں سے نکال لیں گے ایسے کوئی بھی سلائی آپ نکال دیجئے ایک سلائی کو نکال لیا اور اس کے بعد ہم نے ایک سلائی جو ہے ہم سب سے پہلی اُلٹی کریں گے اُلٹے اُلٹے فندوں کی ہم فرسٹ رو ہم اُلٹے اُلٹے فندوں کی اس طرح سے بنا لیں گے ایسے اس طرح سے ہم نے فرسٹ رو اپنی کمپلیٹ کر لینی ہے اُلٹے اُلٹے فندوں کے ساتھ اب آ جائے گے سیکنڈ رو میں سیکنڈ رو میں دیکھیں ہم نے ڈیزائن کو سٹارٹ کرنا ہے اسی کلر سے ہم پہلے بنایں گے ایک فندہ ہم نے اس طرح سے اُتار لیا چاہے آپ بون رہے ہیں اگر بون رہے ہیں تو آپ بون لیجئے اگر اُتار رہے ہیں تو آپ پہلے فندے کو اُتار لیجئے پھر دھاگے کو اپنی طرف کرنا ہے اور دو فندوں کو دیکھیں اکٹھے بوننا ہے دو فندوں کو اکٹھے بوننا ہے لیکن دھاگے کو اپنی طرف ہی رکھنا ہے پھر سے دھاگہ اپنی طرف کیا انہی دو فندوں کو ہم نے دوبارہ سے بون لینا ہے دھاگے کو اپنی طرف کرنا ہے مطلب کہ ان دو فندوں میں سے ہم نے چار فندے نکال لینے ہیں پھر نیکسٹ پھر دھاگہ اپنی طرف کرنا ہے اور دو فندوں کو اکٹھے بھننا ہے اس طرح سے ایک تھوڑا سامنے لوز رکھنے ہیں فندے دوسری بار پھر انہی دو فندوں کو دوسری بار بھننا ہے اور لوز رکھنا ہے پھر نیکسٹ دھاگے کو اپنی طرف کرنا ہے اور ان دو فندوں کو اس طرح سے بھن لینا ہے پھر نیکسٹ انہی فندوں کو سیکنڈ ٹائم بن لینا ہے پھر دھاگا اپنی طرف دو فندوں کو ایسے بننا پھر دھاگا اپنی طرف انہی دو فندوں کو پھر سے بن لیا تو اسی طرح سے ہم نے یہ ڈیزائن کی فرسٹ رو اپنی کمپلیٹ کرنے ہیں نیکسٹ والے پھر سے دو فندے اسی طرح سے دو بار بننے ہیں اور نیکسٹ ہمارے پاس یہ بالا فندہ ہے اسے ہم سیمپل بنیں گے اب دیکھئے اُلٹی سائیڈ سے ہم نے کیسے بنانا ہے ایک فندہ تو اتارا اب ہمارے پاس دو فندوں کے یہ چار فندے ہوئے ہیں ان دو فندوں کو اکٹھے بننا ہے پہلے دو فندوں کو اکٹھے بن لیا پھر اس کے نیکسٹ دو فندے ہیں انہیں ہم نے اکٹھے بن لیا مطلب کہ دو فندوں کا ایک بناتے ہوئے ہم نے جانا ہے اس طرح سے دو فندوں کو اکٹھے بننا پھر نیکسٹ دو فندوں کو اکٹھے بننا پھر نیکسٹ دو فندوں کو اکٹھے بھنا تو اس طرح سے ہماری جو ہے اُلٹی سائیڈ کی رو جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اس طرح سے دو فندوں کو دو دو فندوں کو اکٹھے بھنتے جانا ہے مطلب کی ہمارے فندے بڑھنے نہیں چاہیے دو فندوں کا ایک کیا پھر دو فندوں کا ایک کیا اس طرح سے پوری رو ہماری جو ہے دیکھئے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب نیکسٹ رو جو ہے ہم دوسرے کلر سے بنائیں گے اس طرح سے یہاں پہ ہم دوسرا کلر جوائنٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ دیزائن ہمارا بننا سٹارٹ ہو گیا ہے اب دوسرے کلر سے نیکسٹ اس کلر سے بنائیں گے ایک فندہ بنائیا نیکسٹ پھر سے ہم نے اس دہاگے کو آگے کرنا ہے اور اسے پھر سے دو فندوں کو اکٹھے بنائیں پھر ہم نے دھاگہ اپنی طرف کیا انہی دو فندوں کو پھر سے اکٹھے بن لیا اس طرح سے مطلب کی دو فندوں کے ہمارے پاس چار ہو گئے پھر دھاگہ اپنی طرف کرنا ہے انہی دو فندوں کو پھر سے ہم نے بننا ہے اکٹھا اس طرح سے ایک بار پھر دھاگہ اپنی طرف اور دوسری بار پھر سے انہی دو فندوں کو بھن لینا ہے مطلب کہ جیسے ہم نے فرسٹ سلائی بنای ہے اسی طرح سے ہم نے سیکنڈ ٹائم بھی اس کلر سے ڈزائن بنا لینا ہے اس کلر کو آپ ایک کلر میں بھی اس ڈزائن کو آپ ایک کلر میں بھی بنا کر کے کمپلیٹ کر سکتے ہیں ایک کلر میں بھی بنا سکتے ہیں دو کلر میں بھی بنا سکتے ہیں اگر چاہیں تو ملٹی کلر میں بھی اسے بنا سکتے ہیں اس طرح سے پھر دھاگہ اپنی طرف ان دو فندوں کو اکٹھا بنا پھر دھاگہ اپنی طرف انہیں دو فندوں کو دوبارہ سے بھول لیا مطلب کہ دو فندوں کے ہمارے پاس چار فندے ہو جائیں گے اس طرح سے دو فندوں کو پھر سے اکٹھا بنا پھر دھاگہ اپنی طرف کیا پھر دو فندوں کو اکٹھے بنا پھر دھاگہ کو اپنی طرف کیا نیکسٹ دو فندوں کو اکٹھے بوننا ہے پھر سے دھاگے کو اپنی طرف کریں گے انہی دو فندوں کو دوارہ سے بون لیں گے اور نیکسٹ ہمارے پاس ایک ایجز ہے ایجز چچھ ہے اسے ہم نے اس طریقے سے بون لینا ہے بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے دیکھیں اس طرح سے ہمارا جو ہے اس طرح سے ڈیزائن آئے گا اب نیکسٹ رو میں ہم نے ایک فندہ اتارا پھر دو فندوں کا ایک بنانا ہے اسی کلر سے دو فندوں کا ایک پھر دو فندوں کا ایک جیسے ہم نے پہلے بنایا پھر دو فندوں کا ایک یہ پوری رو ہماری اس طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گی دو فندوں کا ایک بناتے ہو جانا ہے مطلب کہ ہمارے پاس فندیں بڑھیں گے نہیں اس طرح سے اس طرح سے دو کا ایک بنایا اور لاسٹ میں ہمارے پاس یہاں پہ ایک سٹچ ہے اسے ہم نے اس طرح سے بنا دینا ہے اب دیکھیں نیکسٹ ٹائم ہم نے پھر سے اس بلیو کلر سے بنانا ہے ڈیزائن کو ایک فندہ بنایا دھاگہ اپنی طرف کیا اور ان دو فندوں کو پھر سے اس طرح سے بنا لیا پھر دھاگہ اپنی طرف کیا ان دو فندوں کو ایسے پھر سے بنا لیا مطلب کہ انہی دو لائنوں کو آپ نے دھوراتے ہو جانا ہے ہمارا ڈیزائن جو ہے بنتے ہو جائے گا تو میں تھوڑا سا بنا لیتی ہوں ڈیزائن آگے آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی لک جو ہے وہ کتنی اچھی بنی ہے اور کیسا ہمارا جو ہے ڈیزائن بننے کے بعد کیسا دیکھے گا تو تھوڑا سا میں بنا لیتی ہوں پھر آگے آپ کو دکھاتی دیکھئے فرنڈز لاسٹ میں دیکھیں ہماری جو ہے اس ڈیزائن کی اس طرح سے اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے لک جو ہے لاسٹ میں ہمارے جو ہے اس طرح سے بنے گا تو انہی دو لائنوں کو آپ ہر ایک ڈیزائن میں دو لائنوں سے ہمارا جو ہے ہر ایک ڈیزائن دو لائنوں سے بنا ہے دو لائنیں بناتے ہوئے اس ڈیزائن کو بنا کر کے آپ اسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں گی اگر میری ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو پلیز لائک جرور کیجئے اور کومنٹ جرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے تو اس ڈیزائن کو بنا کر کے آپ جو ہے ہمیں جرور بتائیے گا کیا آپ کا ڈیزائن جو ہے کیسا بنا ہے تھینک یو تھینک یو بیری مچ